آج ہی کی رات یعنی اکیس اٹوبر کو اپنی سالگرہ کی رات پہ چند برس قبل ایک نظم لکھی تھی زندگانی کے ایک اور سال میں گرہ لگ گئی ہے لیکن سالگرہ کی ہر رات اس نظم کا ایک ایک پہلو متسمیت رفتگاں کا طاقت کرتا ہے الحمدللہ مالک کا احسان ہے کہ اس نے اپنی صفتِ قریمی سے بہت کچھ عطا فرمایا محبت میں، خلوص، وفائیں اور بے شمار لوگوں کی دعائیں لیکن نہ جانے کیوں جب بھی سال میں گرہ لگتی ہے تو دل کبھی بچڑے ہوں کی یاد میں غمزدہ ہوتا ہے تو کبھی اللہ کی تمام نواز اشاہت کے تشکر اور عمر رفتہ کی مسررتوں کے جھرمت میں سجدہ ریس عزیز و اقارب اور دوست جن کا کردار میرے تعمیرے افکار و کردار میں رہا ہے وہ تمام لوگ جو گزشتہ اتنے سارے برس سے ریڈیو کے توصف سے سنتے آئے ہیں لیکن ذاتی حوالے سے مجھے جانتے نہیں کہ اس آواز کے پیچھے کون ہے یعنی وہ اندیکھی انجانی آرنگی محبت ہیں سکرین کے ذریعے جن سے واوستہ ہی ہے آرین جو کبھی اخبارات کے ذریعے کبھی میری ٹوٹی کٹی شائری کے ذریعے میرے نام سے واقع ہو اور کبھی کبھار سراتے بھی ہیں فن مصوری کلیگرافی صداکاری یا دیگر کئی حوالوں سے جان پہجان کے حامل لوگ آرٹ کے اتنے سارے گوشوں کی سہرہ نور بھی اور کئی ایک حوالوں کی وجہ سے کسی ایک کام کی بھی تکمیل ناممکن تھی سو یہیں ہر کام ادھورہ چھوڑ کر بڑھتے رہنے کی عادت ہو گئی ناکام حسرتوں نا مکمل منصوبوں ویرہم سوچوں اور بے ترقیب کاموں کے حجوم کے باوجود حوالہ در حوالہ الگ الگ گوشوں میں منفرد استعداد اور سوچ کے حامل لوگ اپنی اپنی بستی بسائے ہوئے ہیں پاس ہوتے ہوئے بہت دور محسوس ہونے والے اور بعض دور رہ کر بھی ہمیشہ دل کے قریب رہنے والے غریب الوطنی کے ساتھ ہی وہ دوست جو کبھی ساتھ تھے آج کہیں نظر نہیں آتے اور وہ نئے کردار جو زندگی کے نئے مور پر بابستہ ہو جاتے ہیں دوب چھاؤں کے وہ تمام مناظر جو شکست و ریخت کے سلسلے اور اس سفر میں لازم تھے تمام کردار اس ایک رات میں میرے ذہن میں ایسے پھڑ پھڑاتے ہیں جیسے خیال کا کبوتر کسی گمنام مزار کے اندھیر گمبت میں رستہ تلاش کر رہا ہوں لیکن باہر نکلنے کا رستہ نہ پائے یہ رات صرف سال میں گرہ نہیں لگاتے بلکہ سفر ارتقائے خیال میں بھی اپنا حصہ ڈالتی ہے یہ گرہ لمحات جن میں تشکر، مسررت، بے سباتی، حزن و ملال اور توقع کے تمام جذبات حجومِ بے قرآن کی صورتوں مڑاتے ہیں اور باہم دستوں گیرے پان رہتے ہیں یہی ایک رات آج پھر انتظارِ بسلے سہر میں ہے جو کہ گرہ لمحوں میں بہت بے قرار گزرے گی اے باب کی محبتوں کا احسان چکانے سے قاسر ہوں کچھ دوستوں نے اس نظم کی فرمائش کی تھی تو اپنی سالگیرہ پہ اپنے لیے ایک نظم سالگیرہ کی رات یہ جو ایک رات انتظارِ وصلِ سہر میں ہے گرہ لمحوں میں بہت بے قرار گزرے گی یہی ایک رات جو اندھے گویں سیسی لگتی ہے یہ رات کب میرے پرور بگار گزرے گی ہر برس کھول کے میں دفترِ یادِ رفتہ محربان وقت کی نبزوں کو گنتا رہتا ہوں خوشک پتوں کے سوا کچھ نہیں گلستا ہوں ہوا کی سرسراہتوں کو سنتا رہتا ہوں کاکل و لب، روخِ روشن کی، طلب کی باتیں دل فگارانِ چمن، یادِ چمن کا حصہ میری تعبیر میں تعمیر کی حسرت کا لہو میرا ماضی، میرے اندوہِ نظر کا قصہ ساعتِ حال یہی سوچنے دے ساری رات زندگی میں کیا کمی اور کیا اضافی ہے اور بھی قصے باہر تار ضروری ہیں مگن تمام رات یہی سوچنے کو کافی ہے مجھے معلوم ہے اس خواب میں سنانے کو میری گویائی میرا ساپ چھوڑ جائے گی اس برس اور بھی بدلے ہیں کمالِ ہستی ایک بھرم آس کا ہے، سانس توڑ جائے گی کھنک آواز میں ایسے نہیں آتی حمدم درد کو حمدم و حمساز بناو تو بنے سنا ہے دل کو ہتھیلی پہ لیے کرتے ہو مستقل حجر کے صدمے جو اٹھاؤ تو بنے میری آواز میں جبنو جو سفر کرتے تھے میرے پاس ان کو سنانے کے لیے کچھ بھی نہیں وہ جو واقف نہیں احوالِ دلِ خستہ سے حالِ دل ان کو بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں پسے مشگاں کوئی تصویر اجالہ کر دے ہم نے چاہا تو بہت ذہن راکھ ہو جائے کیوں نہ ہو ایک ہی تصویر کے جلوے ہیں سبھی نگاہ فقیر کی تصویر ہی میں کھو جائے یہ عمرِ رفتہ کا قصہ جو خادصہ ہے مجھے ہر نئے سال نئے شہر کی ہجرت لائے مستقل کس نے نبھایا ہے تعلق اس سے میں بھی نادن ہوں کو دیوانوں سے تطرت لائے اپنی یہ حال ہے کہ چاہنے والے میرے تہنیت اور تحائف سے وفائیں بھیجیں خلوص کی کوئی قیمت نہیں ہوتی لیکن لبِ لرزان رُخِ خائف سے دعائیں بھیجیں اس نے تحفے میں جو بھیجی ہے اب کی بار ہمیں نئے کتاب شلف میں سجی تو یاد آیا ہے ہماری سانس میں گرہیں تو سارا سال نہیں نئے اس سال میں گرہا نہیں تو یاد آیا ہے یہ جو ایک رات انتظارِ وصلِ سہر میں ہے گران لمحوں میں بہت بے قرار گزرے گی یہی ایک رات جو اندھے کوئیں سی لگتی ہے یہ رات کب میرے پرور بگار گزرے گی دعا ہمیں یاد رکھیں گے اللہ نبیتا